بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرفان حاشمی آپ کو شو میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں آج عمران خان نے پاکستان میں ان تمام طاقتوں کو ایک پیغام دے دیا اور پیغام یہ ہے کہ جناب عام انتخابات کی طرف جاؤ اگر ملک کو بچانا ہے ریاست کو بچانا ہے معیشت کو بچانا ہے اور اگر آپ کو پاکستان کی عوام کا تھوڑا سا بھی خیال ہے تو آپ کو الیکشن کی طرف جانا ہوگا آج کے اس پروگرام میں تین باتیں جو خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے حوالے سے کیے اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے اور پھر زمان پاک میں کیا ہوتا رہا مونس الہی کیا پیغام لے کر پہنچے ہیں اور انہوں نے کیا کہا اس کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے اور کچھ پریڈکشنز تھی لندن والے بابے کی اب وہ پریڈکشنز کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں کیونکہ آج کے اعلان کے بعد جو خان صاحب نے کیا ہے یہ پریڈکشنز بھی دم توڑ گئی اور پھر لندن والا بابا پاکستان کب جائے گا عارف الوی صاحب کے پاس دو جو کردار ہیں وہ پیغام کیا لے کر پہنچے اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے لیکن ویورو سب سے پہلے آپ کوئی بتائیں کہ خان صاحب کے اوپر ایک لمبی لسٹ ہے کیسز کی یہ لسٹ کیا ہے ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آگے بڑھیں گے سبریم کورٹ میں توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کیس پندہ دسمبر کو اس کا فیصلہ آنا ہے فورن فنڈنگ ہے چیف الیکشن کمیشنر نازے پہ الفاظ استعمال کیے یہ والا بھی ایک کیس ہے چارٹر پارٹی چیرمن شپ سے ہٹانے کا بھی ایک کیس ہے عمران خان کی کامیابی کا نوٹفیکشن جاری نہ ہونے کا یہ بھی ایک کیس ہے زمنی انتخابات میں نے جو خرچہ کیا تھا آپ نے جو اخراجات آئے اس کی تفصیل بھی دیں یہ بھی ایک کیس ہے اور پھر خان صاحب کے اوپر تیس ایف ایرز درج کی گئی ہیں یعنی وہ لوگ جو بند کمروں میں بیٹھ کر عمران خان کی زندگی کا اور سیاست کا فیصلہ کر رہے ہیں یہ ان کے ہتکنڈے تھے جو استعمال کیا گئے خان صاحب کو ہر طرف سے روکنے کی اور بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے خان صاحب نے آج ایک تاریخی جملہ کا ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے مار کر راستے سے ہٹا کر میرا مو بند کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ عمران خان کا مو بند کرو اور مو بند کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے راستے سے ہٹا کر ہی یہ مو بند ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت موجود نہیں ہے خان صاحب نے تین برسوں میں کبھی بھی جو اپوزیشن جماتے تھی ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اور آج بھی وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ان کے کرپشن کے کیسز تھے آج جو خان صاحب نے باتیں کہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہتی اہم ہیں اس ملک کے اندر جو ظلم ہوا اپنا جو پولیٹیکل فیس بنانے کے لیے مشرف صاحب نے اینارو دیا آپ ایک قانون لے کر آئے تاکہ احتساب ہو سکے اور ایسے سے لوگوں کو ریلیف دیا گیا جن سے آپ کی ڈیلنگ سیٹ ہوتی جاتی آپ اسے سائٹ پر رکھتے یعنی ڈرائی کلین کر کے اس لس سے باہر نکال دیتے ہیں یہ مشرف صاحب نے کام کیا پھر کچھ انٹرنیشنل طاقتیں بھی آئی اور اس میں بینظیر کا نام کلیر ہوتا ہے نواز شریف کا نام کلیر ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں کا نام کلیر ہوا یعنی این اینارو ون دی آ گیا اب جنرل باجوا نے ان تمام لوگوں کو این اینارو کہ اگر اس وقت فل سٹاپ لگیا تھا اور مشرف صاحب لالچ نہ کرتے تو شاید آج پاکستان کی سیاست کا رخ بدل جاتا کردار بشک نہیں آ جاتے لیکن لوگوں کو یہ ضرور پتا ہوتا ایک لوگ بات ضرور کرتے کہ اگر اس ملک کے اندر آپ کرپشن کریں گے نا تو آپ کا راستہ روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا اور جب وہ آئے گا کوئی ڈیل نہیں ہوگی لیکن مشرف صاحب کو لالچ پڑھی انہیں نے کہا کہ کیوں نہ ہم بھی سیاست میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہوئے ایک پارٹی بنائی اور پھر پارٹی ہوئی اور تو کچھ نہیں ہوا تو یہ کوشش جنرل باجوا نے بھی کی ہے اور آج بھی وہ کوشش جاری ہے این اینارو ٹو دے دیا گیا اور اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو نا کہ خان صاحب جنرل باجوا کا نام نہیں لیتے تھے اب جنرل باجوا نہیں رہے اب ان کا بقاعدہ نام لیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم یہ کہتے تھے کہ تاریخ آپ کو پرکھے گی تاریخ آپ کا گریبان پکڑ کر آپ سے یہ سوال کرے گی کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے آج خان صاحب نے ایک بڑی انتہائی عام بات کی ہے اسٹیپلشمنٹ کے حوالے سے ادارے سے جنگ نہیں ہے اور ادارے سے جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے یہ پاکستان کی فوج سردوں کی حفاظت کرتی ہے پروفیشنل سورجرز یہی کرتے ہیں اور کوئی شخص اپنی ذات کے لیے اگر کوئی ڈیل کرے گا ڈیل دے گا تو پھر اس کا محاصرہ ضرور ہونا چاہیے اور یہی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس لیے آج جنرل باجوا کا نام لے کر یہ تمام باتیں کہی گئی کہ این آر اور ٹو جنرل صاحب آپ نے دیا تھا پاکستان کے اندر ایک تاثر عام کرنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف ہے اور دیکھیں انہوں نے تو عمر بالمعروف کا نام بھی دے دیا اور احسن صاحب پروگرامز میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہوئے نظر آئے کہ جناب جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور انہوں نے آ کر آپ کو آپ کے حوالے سے کوئی بات بتائی تو اس وقت عمر بالمعروف کا یہ جو آپ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں کہاں پر تھا ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں آج بھی بغیدہ سیاسدانوں کی ذریعے ایک ٹاسک جو ہیں وہ دیے گئے کہ آپ نے تفریق پیدا کرنی ہے کنفیون پیدا کرنی ہے لیکن خان صاحب نے آج قوم کے سامنے یہ چیز بھی کلیر کر دی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کیا توقعات ہیں یہ لوگ بڑھ کے مارتے ہیں نا آپ نے سنا ہوگا اور بڑکوں میں کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے ہیں آرے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل جس حد تک ہوئی پھر بھی دھاندلی ہوئی خان صاحب زمنی انتخاب جو ہے وہ جیت جاتے ہیں آج اس ملک کی معیشت کے لیے پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہ کر الیکشن کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور بعض لوگ یہ سوال ضرور کر رہے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں پکار رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور عدالتوں کو کہ آئیں اپنا کردار ادا کریں اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ انتخابات دیکھیں اس ملک کے اندر نا ایک چور بزاری شروع ہوئی ہے اور چور بزاری کو روکنے کے لیے ایک پاپولر حکومت چاہیے پاپولر فیصلے کر سکے تاکہ قوانین اور آئین کے مطابق جو چیزیں بنیں کوئی اسے توڑ نہ سکے اور محاصرہ ہو یہاں پر تو قانون کو آپ نے توڑ دیا نا بدل بھی دیا بہت ساری چیزیں قانون قوانین جو ہے نے لے کر آئے جسے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو خان صاحب نے پاکستان کی عدلیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا کردار دا کریں الیکشن کروانے کے حوالے سے چونکہ پاپولر فیصلے ہوں گے معیشت سملے گی جو ایکنومک سٹیبلیٹی ہے وہ آئے گی ایکنومک جو سیکیورٹی ہے وہ یقینی ہوگی اور ایکنومک سیکیورٹی کا ہونا ملک کے لیے پاکستان کی فوج کے لیے ریاست کے لیے ضروری ہے یہ خاندانوں نے جس طرح بند کمروں میں بیٹھ کر جو واردہ ڈالی ہے اس کا راستہ رکنے کے لیے پاپولر فیصلہ پاپولر انتخابات ہونے پاکستان کے اندر بہت ہی ضروری ہیں خاند صاحب نے آج جو باتیں کہی ہیں میں ون بے ون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چونکہ سلمان شہباز صاحب پاکستان میں آئے پھولوں کے ہار انہیں پہنائے گئے اور پھر خاند صاحب کی تقریر کے فوری بات انہوں نے بیان بھی دیا ریاکشن بھی دیا اپنے پسندیدہ میڈیا کے اوپر کہ عمران خان صاحب الیکشن ہوئے تو روئیں گے ارے روئیں گے وہ لوگ جو عمران خان کو رولانا چاہتے ہیں میں آج کی ایک حقیقت آپ کے سامنے اور دلیل رکھ دیتا ہوں آپ نے عمران خان کو نکالا تھا نا جن لوگوں نے نکالا جنرل باجوا نے نکالا رجیم چینج ہوئی پاکستان کی پرانی اسٹیبلشمنٹ انوال تھی کچھ کردار تھے حکومت تھی امریکہ تھا کوئی بھی کردار تھا پاکستان کی عوام نے ایک ریاکشن دیا اسے پہلے ہم کہتے تھے کہ خان صاحب کی اور حکومت کی جو کارکردگی ہے شاید انہیں آئندہ انتخابات میں اس کا سامنا کرنا پڑے لوگ سوال کریں گے کارکردگی کا کیا بنا کارکردگی پیچھے جلی گئی امران خان کی حکومت کو گرایا اور پھر یہ تین سٹویجز جسے کو خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے پھر کیا ہوا پاکستان کی عوام امران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی جا کر ساتھ کھڑی ہوئی کندھے کے ساتھ کندھا بھیلا کر اور امران خان نے کہا نہیں تھا کسی کو نکلو لیکن لوگ بغیر کسی کال کے پاکستان کے سڑکوں پر آئے اب آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں یہ جو کیسز میں نے آپ کو انگنوائے ان کیسز کے اوپر کوئی حکمت عملی تیع کریں کچھ بھی آپ کر لیں اگر آپ نے امران خان کو ناہل کرنے کی کوشش کی تاہیات ناہل کرنے کی کوشش کی جو سپولیا جو سام کا آج ٹویٹ کر رہا ہے نا جو شخص کراچی میں بیٹھ کر کے جناب جو آس پاس سامپ اور بچوں ہیں آپ کو آپ کے آخری انجام تک لے کر جا رہے ہیں ایسے کرداروں کو اور جو پیغامات خان صاحب کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی یہ ان کے لیے انتہائی اہم موقع ہے یہ جانچ لینا کہ امران خان کو ناہل اگر کیا گیا اور ناہل تاہیات ناہل کرنے کی کوشش کی دو تاہی اکسیس سے پاکستان تحریکہ انصاف جیتے گی اسٹیبلشمنٹ جو مرضی اپنا کردار دا کرے حکومت میں آئے گی قوانین بدل دیے جائیں گے تو پھر کس طرح پاکستان سے امران خان کی سیاست کو ختم کر سکتے ہیں آپ تو خیر سپریم کورڈ پاکستان کا بھی ایک ججمنٹ آگئی کہ تاہیات ناہلی جو ہے وہ نہیں صرف ایک اسمبلی کی ٹرم تک جو ہے وہ ناہلی ہو سکتی ہے لہٰذا فیصل وادہ صاحب آپ جن کے کہنے پر یہ بول رہے ہیں نا آپ وہیں پر جا کر اسی بند کمرے میں جا کر یہ پیغام انہیں دے دیں کہ امران خان کو روکنا اور امران خان کی سیاست کو ختم کرنا اب اتنا آسان نہیں ہوگا اچھا میں آپ کو ایک اور بھی باہ بتا دوں لندن سے جو کوشش کی جا رہی ہیں نا وہ کوشش یہ ہے کہ امران خان کے اوپر کیسز بنائے جائیں اور انہیں بھی یہ بات معلوم ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات معلوم ہے کہ عدالتوں میں یہ کیسز اڑ جائیں گے امران خان کے خلاف کوئی چیزیں سٹینڈ نہیں کریں گی اور اسٹیبلشمنٹ یہ جو کرٹیسزم ہے اب دوبارہ اپنے اوپر نہیں لے سکتی کوشش کرے گی کچھ معاملات میں لیکن یہ دھبا اپنے اوپر نہیں لے گی اور پھر پاکستان مسلمی نون کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر ہم تاہیات ناہلی پر جائیں گے تو پھر نواز شریف کی ناہلی کہاں سٹینڈ کرتی ہے تو اسی لیے کوشش یہ کی جاری ہے کہ کیسز کے ذریعے دھمکیوں کے ذریعے گھیرہ تنگ کیا جائے اور خان صاحب کو مذاکرات کی میز پر لا کر ان سے جو ہے کچھ فیصلے جو ہیں کروائے جا سکیں یعنی کوئی ایسی بات نواز شریف کے حوالے سے ایجیٹیشن کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی کمپرمائز کرنے کی کوشش کی جائے چونکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پنجاب کے الیکشنز اور کے پی کے الیکشنز جو نہ ہو اس امرین تحلیل نہ کی جائیں اسی لیے آج ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے اس کی کہانی میں آپ کے سامنے آگے چل کر رکھوں گا لیکن عبران خان صاحب نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایکشن لیں پاکستان کے اندر چوروں لٹیروں کا مینہ بزار لگا ہوا ہے اور اس مینہ بزار کو ہمیشہ کے لیے سیل کرنا بہتی ضروری ہے امران خان نے آج پاکستان کے عوام کے سامنے چوروں لٹیروں اور وڈیروں کی ورداتوں کی ایک پوری کہانی دوبارہ رکھی ہے کہ کہیں قوم یہ بھول نہ جائے یہ بار بار یاد کرانا بہتی ضروری ہوتا ہے خان صاحب نے آج مخاطب کر کے سلمان شہواز کو جواب دیا کیونکہ پھولوں کے ہار اور پاکستان کی عدالتیں جو ہیں انہیں ویلکم کر رہی ہیں لیکن ویلکم پاکستان کی عوام نے نہیں کیا پاکستان کے طریقہ انصاف کا ایک جو موقف ہے ایک بار پھر انہوں نے اسے دھورایا ہے اور مخاطب کرتے ہو کیا کہا کہ گیرہ سو ارب روپے کی کرپشن کا پیسہ آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹس میں تھے پاکستان کی عوام کو تو معلوم میں کہ پیسہ کیسے آیا کیا یہ عدالتوں کو نظر نہیں آتا آزم نزی طارد صاحب ٹیوی ٹیلوین پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ثبوت کہاں تھے جب نیب ثبوت بھیجے گا نہیں ایف آئی اے کیس آگے چلائے گا نہیں اور پھر قوانین بدل دیے جائیں گے تو پھر آزم نزی طارد صاحب آپ کی جو وقالت ہے اور آپ کا جو ذہن ہے وہ کس کام کا ہے آپ اسے استعمال کریں اور جس ذہن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کسی خاندان کو اور بہت سائے لوگوں کو ریلیف پہنچایا اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ پھر آپ سے سوال کرے گی چار گواہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں ایک انویسٹیگیشن جو آفیسر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا نیٹ فلکس کی ایک فلم کا ذکر کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے دی گوڈ نرس اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کس طرح انسولین جو ہے وہ انجیکٹ کر دیں تو دیٹ کاؤز ان ہارٹ اٹیک اور کسی کو ڈالی جاتی ہے اس کی حقیقت بھی بہت چلے گی کہ اس طرح کی سٹیٹیجیز ضرور جو ہیں وہ مافیس کی طرف سے اپنائی جاتی ہیں اب جو سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ جو مجھے لگا خان صاحب نے نا یہ معیشت کا جو بار بار مساقہ معیشت اور پہلے مساقہ جمہوریت ہوا تھا مساقہ معیشت کی بات ہوتی ہے کیونکہ ڈار صاحب آئے تھے ملک کے اندر ایکانومی کو سہارا دینے کے لیے لیکن ان سے نہیں ہو سکا ڈالر نیچے جانا تھا لیکن وہ ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں دو سو چھالیس روپے کا آپ کو پاکستان کے اندر مل رہا ہے تو ڈار صاحب کے دعوے بھی جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے سیاست سے پاک ہونا چاہیے معیشت کو اس قسم کی آج کل بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں جو خان صاحب نے آج بات کہی بہت ہی امورٹن تھی کہ ان کے اکاؤنٹ میں انہوں نے کچھ پیسے جو ہیں پاکستان سے باہر بھیجے ہیں پانچ ملین ڈالر کے کری کوئی پچاس لاکھ ڈالر اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دوبئی کے شیخ نے مجھے پیسے دی رسید مانگی تو پہ چلا کہ یہ بھی ملک سے باہر چلے گئے ہیں اچھا اب اس کے بعد سکندر سلطان کا خان صاحب نے ذکر کیا ہے پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک ریفرنس پینڈنگ پڑا ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں اسے نہیں سنا جا رہا پاکستان کی عدالتیں جب خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ ذمہ داری عدالتوں کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہے نظام کو ٹھیک کرنا تو یہ وہ نکتہ ہے جس کے اوپر خان صاحب بار بار ایک ایمفیسائز کر رہے ہیں یہ پاکستان کی عدالتوں کا کام ہے اگر کوئی الیگیشنز موجود ہے تو اس کی آپ انویسٹیگیشن کریں سلمان شہباز کے اوپر اگر الیگیشنز ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن کی جائے پاکستان میں سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا عمرتہ بندیال صاحب نے کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر وہ جو سارے کا سارا کیس ہے جو آرڈرز تھے اور جتنے بھی ایویڈنسیز ہیں ایسے سپریم کورٹ پاکستان میں جمع کروایا جائے تو کیا وہ تمام ایویڈنس جمع کروائے گئے اور پھر وہ ایویڈنس جو نیب کے تیہ خانے میں موجود ہیں براؤڈشیٹ کے اندر لکھا گیا شیخ حضبان صحیح صاحب نے کہ نکال کر آپ چیک کر لیں کیا وہ وہاں پر موجود ہے آسیف علی زرداری صاحب کے ایک کیس کے اندر جا کر بقاعدہ عدالت کے اندر ہی کہا گیا کہ جناب ارجنوں تو غائب ہو گیا وہ کون غائب کرواتا ہے تو پاکستان کی عدالتوں کی ایک ذمہ داری ہے جس کی طرف خان صاحب جو ہے نا وہ بار بار اشارہ کرتے ہیں اور پھر توشہ خانہ کا بھی آج انہوں نے جواب دے دیا اور یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ کیس عدالت میں جائے گا یہ اڑ جائے گا کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آئین اور قانون کے مطابق ہوئی اور یہ بات پاکستان کی اس امپورٹڈ حکومت کو بھی پتا ہے بیانیے کی حد تک گھڑی کے معاملے پر آپ کو یہ نارے بازی تو کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ عدالتوں میں جائیں گے کیس تو یہ زیادہ در سٹی جو ہے کیسز نہیں کریں گے یہ اڑ جائیں گے اور سب سے جو ہم بات ہے جنرل باجوا کا جو نام لی ہے نا خان صاحب نے پہلی دفعہ لے کر کہا کہ یہ ہمیں ایف ایٹی ایف کے موقع پر کیا کہتے رہے کہ اینا رو ٹو دے دیا جائے اپوزیشن کو یعنی اس سے زیادہ جو خطرناک کام ہے ملک کے ساتھ اور کیا ہوگا باجوا صاحب نے تو جو کام کیا ہے نا وہ جنرل مشرف نے جو کام کیا تھا اس سے کہیں زیادہ گھنونا کام ہے اگر اس وقت فل سٹاپ لگتا تو شاید آج ان لوگوں کو یہ جرت نہ ہوتی اور پتہ ہوتا کہ جب اینا رو مانگتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آج آپ اندازہ کریں کہ نائنٹی نائن میں حکومت کا تختہ الٹا گیا یہ لوگ باہر چلے گئے اور پھر جب واپس آئے تو اس سے بعد کو تقریباً پندرہ سولہ سال جب نمازری صاحب دوبارہ واپس آنے کی کوششیں کر رہے تھے اور پھر بینظیر صاحبہ بھی آئی تو کم از کم تیرہ پندرہ برس آگر آپ سیاست سے باہر رہتے اور نون لیگ اور جو کرپٹ اناثر ہیں وہ ختم ہو جاتے لیکن کیا ہوا پہلے اینا رو ون ملا اب پھر دوبارہ اینا رو ٹو جو ہے وہ پوری کی پوری آپوزیشن اور جتنے بھی کردار ہیں ان کو ڈرائی کلین جو ہے وہ کر دیا خان صاحب نے یہ جو نام لیا ہے جنرل باجوہ کا میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ نام لے کر ایک بڑا سوال بھی کھڑا کر دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ جب دوبارہ کوئی ایسا کردار ادا کیا گیا تو اس شخص کا مو بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے راستے سے ہٹا دو لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ عمران خان کو یا اس کے اس مشن کو جو ہے وہ رکا جا سکتا ہے اور ویرز آپ کو خبر بھی دے دیں کہ مونس الائی صاحب جو ہے وہ پہنچے ہیں زمانہ پاک میں اور ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میں آپ کو پچھلے کئی دنوں سے پرویز علائی صاحب کے حوالے سے مسلسل آگاہ رکھے ہوئے ہوں کہ جناب یہ ویلر ڈیلرز ہیں ڈیل کریں گے اور ڈیل کریں گے اپنے سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے مونس الائی کے لیے چیزیں مانگی جا رہی ہیں مونس الائی صاحب بہت زیادہ آئیڈلائز بھی کرتے ہیں خان صاحب کو اور بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اور مونس الائی صاحب نے ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جانے کا فیصلہ کیا اور یہ ان کی نمبر ون پراریٹی تھی گو کہ ماضی کے اندر عمران خان کو کچھ تحافظات تھے لیکن اب جو سیاسی سینیریو ہے وہ ہمیں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب مونس الائی صاحب زمان پاک میں پہنچے ہیں کیونکہ خان صاحب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ ستنہ تاریخ کو لیبرٹی چوک لاہور میں جو میں نے آپ کو کل ہی خبر دے دی تھی اب اس بات کا اعلان کیا جائے گا پورے ملک سے ویڈیو لنک کے ذریعے لوگ موجود ہوں گے اور عمران خان جو ہے آہندہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ دے دیں گے میں آپ کو تاریخ بھی بتا دیتا ہوں جو ہماری بات ہوئی کچھ ذرائے سے تئیس تاریخ دے دی گئی ہے یعنی تئیس تاریخ کو بقاعدہ طور پر اس کا اعلان ہوگا آپ دیکھنا یہ ہے کہ ستنہ کو تئیس تاریخ آتی ہے یا نہیں آتی لیکن دوسری طرف خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا جو ہماری خبر کی تصدیق بھی ہوئی کہ اسمبلی کے فلور پر جا کر آہ تمام لوگ جو ہیں وہ اعلان کریں گے کہ ہم اس اسمبلی سے استیفہ دیتے ہیں اور پھر آہ راجہ رینٹل صاحب جو ہیں وہ جو آہ بیانات دیتے ہیں کہ جناب آہ مجھے لوگ فون کرتے ہیں چھپ چھپ کر ان کا یہ بیان بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا پھر ستر فیصد سیٹس کے اوپر ملک میں آپ کو عام انتخابات کروانے ہیں کیونکہ ایسی اسمبلی جس میں ایک سو پچاس کے قریب نشستے جو ہیں وہ خالی پڑی ہوں یا اس سے بھی زیادہ تو وہ اسمبلی کس طرح چل سکتی اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے سپریم کورو پاکستان یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ایک اسمبلی جس کی جس کے نمبرز ہی پورے نہیں تھے تو وہ قانون سازی کس طرح کر سکتی ہے اور آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے اس کے اوپر بھی رہنمائی جو کی جائے گی تو یہ ایک انتہائی اہم سٹیپ جو ہے وہ امنان خان صاحب کی طرف سے لیا گیا ہے سترہ طریق کو اعلان کیا جائے گا میری اطلاعات کے مطابق تئیس طریق کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی اور پھر دیکھنا یہ کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ بات ثابت ہوتی ہے اور پھر دوسری طرف قومی اسمبلی کا مشتر کا اجلاس بھی بلانے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پیر جو مارے جا رہے ہیں غالباً کوئی ریکوزیشن جو ہے اور اس حوالے سے بھی خبر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے اور پھر اس بات کا فیصلہ تئیس کو اگر یہ سترہ تحریک کو اعلان کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا بھی معاملات جو ہے وہ دیکھے جائیں گے کہ لوگ جب آئیں گے تو حکومت کون سی حکمت املی اپناتی ہے پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج ایک ملاقات اور بھی ہوئی ہے آہ یار سادق صاحب پہنچے تھے اور عصاق ڈار صاحب پہنچے ہیں ان کی ملاقات ہوئی آریف الوی صاحب سے میں نے آپ کو عصاق ڈار صاحب کا جو کردار ہے نا اب یہ اگدم سے آپ کو درویش سیاستدان جو وہ نظر آ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے سب کو مل کر چلنا چاہیے پرانی باتوں کو بھول جائیں ارے کیوں پرانی باتوں کو بھول جائیں اب یہ اس ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں اسی لئے الوی صاحب کے پاس جا کر ذرا انگیج انہیں کیا جا رہا ہے کہ ہاتھ خولا رکھو خان صاحب نے جا کے سمجھاؤ اسمبلیانات مت توڑیں تاکہ نظام چلے کیونکہ پسے پردہ کیا ہو رہا ہے ایک ڈیل ہو رہی ہے کس سے پاکستان کی عدالتی نظام کے ساتھ جسٹس قیوم نہیں مل رہا اور نواز شریف کو پاکستان آنا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی ضدی ہے کہ پہلے میرے کیس ختم کراؤ پھر میں پاکستان آوں گا اس سے پہلے میں پاکستان جو ہے وہ نہیں آوں گا کیونکہ مجھے ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور باقی کچھ لوگوں پر اتبار نہیں ہے میں آپ کو بہت ہی ذمہ دار جو سورسز ہیں ان کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں خان صاحب نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے ابھی بھی اتبار نہیں ہے اگر کیسز ختم نہ ہوئے اور میں پھر جیل چلا گیا تو کون ذمہ دار ہے کیونکہ لندن کی جو ہائیڈ پاک کی واک ہے اور کافی جو ایک کون چھوڑ سکتا ہے یہ بھی ایک انتہائی اہام نکتہ ہے صدر عارف علوی صاحب زمان پاک پہنچ چکے ہیں پیغام لے کر ایاز صادقہ کے حد دھولہ رکھو اور میری اطلاعات کے مطابق خان صاحب اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہاں بات چیت اور جس طرح سے جو کہا جا رہا ہے کہ دوسری پارٹی کو آپ ضرور سنیں وہ پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچ چکا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا انتظار کریں سسٹم ڈیریل ہوگا اور سسٹم کو قائم رہنا ہی رکھا جائے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا تو یہ پیغام لے کر صدر عارف علوی صاحب جو پہنچے لیکن خان صاحب اپوزیشن لے چکے ہیں اور اس سے آگے گئے تو یہ جو تیس آپ کو ایف ای ایرز نظر آ رہی ہیں یہ کوئی چالیس ہو جائیں گی پچاس تک بھی جا سکتی ہیں اور پھر عمران خان کو مزید جو ہے دیوار کے ساتھ لگا کر یہ اپنی مرضی کے فیصلے اور اپنی مرضی کا جو سیاسی فرنٹ کے بر جو فیصلے ہیں نہ وہ کروانے کی کوشش کریں گے ویڈیوز یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اپنی کمنٹ سے ضرور بھیجئے چیلنگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد